بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امہ کے گھر میں ایک ہفتہ رہنے کے بعد جب میں گھر واپس آنے لگی تو نور بری طرح سے رونے لگی کہنے لگی کہ مجھے اپی کے ساتھ ان کے گھر میں جانا ہے مگر اس وقت میری اپنی طبیعت سخت خراب تھی اور میری لیے نور کی دیکھ بال کرنا مشکل تھا تب ہی میں نے امی کو صاف انکار کر دیا کہ ابھی میں اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی مگر امی بھی یہ سن کر مجھ سے خفا ہو گئی کہ شادی کے بعد میں بہت بدل گئی ہوں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے مجھے بالکل بھی پیار نہیں رہا اور نور بھی مسلسل روئے جا رہی تھی اسے گرمیوں کی چھٹیاں تھی اور اکثر وہ چھٹیاں ننہیال میں یا ددھیال میں گزارنے کے لیے جاتی تھی تب ہی میں نے سوچا کہ دو چار دن کی بات ہے پھر اسے واپس چھوڑ جاؤں گی میرے شوہر نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ جب بچی اتنے پیار سے اسرار کر رہی ہے تو تمہیں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہیے جیسے ہی میں پھر گھر میں داخل ہوئی تو میری جٹھانی کی نظر میری چھوٹی بہن پر پڑی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے آنکھوں میں عجیب سا خوف فلکورے لینے لگا تھا حال احوال پوچھنے کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تم اپنے چھوٹی بہن کو ساتھ کیوں لے کر آئی ہو یہ میرا سسرال تھا اور یہ میرا بھی گھر تھا تو کیا میرے گھر میں میرے بہن بھائی نہیں آ سکتے تھے میں نے ان سے تھکے انداز میں یہی سوال کیا تو کہنے لگی کیسی بات نہیں ہے میں تو بس ایک بات کر رہی تھی میری ساس کو بھی نور کا یہاں پر آنا اچھا نہیں لگا تھا وہ بھی دبے لفظوں میں مجھے یہی کہنے لگی کہ پرائی بیٹی کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں لینے چاہیے لڑکیوں کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے اور یہ بلکل نازک ابگینوں کی طرح ہوتی ہیں ذرا سی ٹھیس لگنے پر یہ ٹوٹ جاتی ہیں بگھر جاتی ہیں اس لیے ان معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے ان کی الجی ہوئی باتیں سن کر میں پریشان ہو گئی تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے رات کو جب میں اپنے کمرے میں آئی تو میری شہر کہنے لگے کہ نور کہاں ہے تم اسے اپنے ساتھ نہیں لائی تب ہی میں نے انہیں کہہ دیا کہ میری ساتھ نے خود ہی کہا تھا کہ نور کو آج میرے پاس ہی سلا دو تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میرے شہر کے چہرے کے زاویے بگر گئے تھے وہ کہنے لگے کہ وہ تمہاری بہن ہے تمہاری ذمہ داری ہے تمہیں خود اس کا خیار رکھنا چاہیے تب ہی میں نے اپنے خیال کا اظہار شہر کے سامنے کیا کہ آپ کے گھر والوں کو نور کا آنا اچھا نہیں لگا آپ کی امی عجیب باتیں کر رہی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تب ہی میرے شہر کہنے لگے امی کی باتوں کو سنجیدگی سے مت لیا کرو وہ پرانے خیالات کی مالک ہیں ان کے زمانے میں چھوٹی چھوٹی عمر میں لڑکیوں کی شادی ہو جاتی تھی اور کماری بچیوں کا اپنے رشتے داروں کے گھر جا کر رہنا خاصاں مایوب سمجھا جاتا تھا دو تین دن نور کے یہیں گزر گئے تھے اور میری ساس گائے بگائے مجھے کہنے لگی کہ نور کو واپس بجوا دو مگر مجھے ان کا یہ کہنا بہت بورا لگتا تھا آتھ شام کو جب میرے شہر گھر آئے تھے تو میں نے آتے ہی ان سے شکایت کر دی ان کے چہرے پر بھی غصے اور برہمی کے آسات شاگے وہ کہنے لگے کہ میں امی سے بات کرتا ہوں وہ اب تمہیں اس بات پر کچھ بھی نہیں کہیں گی کافی دیر کے بعد میرے شہر جب کمرے میں آئے تو ان کے ساتھ نور بھی تھی کہنے لگے کہ آج نور اسی کمرے میں تمہارے ساتھ ہی سوئے گی تمہاری بہن ہے اور تمہیں خود اس کا خیار رکھنا چاہیے نور بھی واپس جانے کے لئے یہ تیار نہیں تھی اس کا استرار تھا کہ وہ بھی کچھ دن مزید یہاں پر رکنا چاہتی ہے بچپن سے ہی نور میرے ساتھ بہت اٹیچ تھی جب نور پیدا ہوئی تھی تو امی بہت بیمار رہنے لگی تھی ان کا بخار ہی جان نہیں چھوڑ رہا تھا ایسے میں نور کو سنبھالنا اس کا خیار رکھنا میرے ذمہ دا اور اس وجہ سے نور میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی تھی ہر وقت میرے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مجھ سے جس قدر محبت کرتی تھی اتنی تو وہ امی کے بھی قریب نہیں ہوتی تھی اور پھر جب میری شادی ہوئی تو وہ بہت زیادہ روئی تھی اس کے لیے میری جدائی برداشت کرنا آسان نہیں تھا ہر روز خون کر کے مجھے اپنے گھر واپس آنے کے لیے اسرار کرتی اور میں تھوڑی دیر کے لیے امی کے گھر چلی جاتی روز روز وہاں پر رہنا بھی اچھا نہیں تھا ایک دن جب میں مائکے سے واپس آئی تو میری ساتھ نے مجھے اپنے کمرے میں بلائی اور مجھے تحمل سے کہنے لگی کہ بیٹی شادی کے بعد روز روز میکے جانا اچھا نہیں لگتا وہاں تمہاری جوان بہنیں بھی ہیں اور تمہارے شہر کا ان کے ساتھ کوئی شریح رشتہ نہیں ہے تم جانتی ہو کہ اسلام میں دیور بابی اور بہنوی شالی کا بہت زیادہ پڑتا ہے کیونکہ یہ رشتے ہی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے میں انسان کو کشش محسوس ہوتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہاری بہنیں غلط ہیں اور نہ ہی میں اپنے بیٹے پر کوئی الزام دھر رہی ہوں میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ روز روز وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں اپنی بیٹی سمجھ کر ہی سمجھا رہی ہوں مجھے اپنی ساس کی بات سن کر بلکل بھی برا محسوس نہیں ہوا تھا یوں بھی یہ بات کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی ہی سمجھتی ہیں اور پھر شادی کے دو مہینے کے بعد ہی میرے پاؤں بھاری ہو گئے تھے اور اب تو روز روز میرے لیے بھی سفر کر کے میکے میں جانا آسان نہیں تھا مگر نور اب میری وجہ سے بہت زیادہ اداس رہتی تھی کیونکہ کافی دن گزر جاتے تھے نور کو مجھ سے ملے ہوئے اس وجہ سے اس کا دل چاہتا کہ میں وہاں پر کافی سارے دن رہ کر گزاروں اور پھر واپس اپنے سسرال میں آؤں مگر میرے لیے ایسا ممکن نہیں تھا اور اب جب نور کو سکول سے چھٹیاں ہوئیں تو اس نے امی سے زد کرنی شروع کر دی کہ وہ میرے پاس آ کر رہنا چاہتی ہے میں اپنی ساس کی نرازگی کے باوجود بھی نور کو یہاں پر لے آئی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نور بلکل چھوٹی سی بچی تھی اور میری ساس کو اس سے بھلا کیا خطرہ تھا وہ بار بار اس بات پر اسرار کیوں کرتی تھی کہ مجھے اسے واپس بھیج دینا چاہیے مگر آج نہ جانے کیوں نور مجھے کچھ ڈسٹرب لگ رہی تھی میرے شہر اسے کہنے لگے کہ آج تمہارا موڈ اچھا نہیں لگ رہا چلو آؤ تمہیں ایس کریم کھلانے کے لیے لے جاتا ہوں ایس کریم نور کی کمزوری تھی چونکہ اس وقت میری تبیلیت کل سے زیادہ خراب تھی میں نے جانے سے انکار کر دیا اور ولید سے کہنے لگی کہ آپ نور کو لے جائیں اور جلدی واپس آ جائیے گا کیونکہ یہ جلدی سو جاتی ہے مگر نور نے جانے سے صاف انکار کر دیا کہنے لگی کہ میں بھائی کے ساتھ نہیں جاؤں گی مجھے ڈر لگتا ہے نور کی یہ بات سن کر مہران رہ گئی اسے کہنے لگی کہ ڈر کی کیا بات ہے آپ تو بہت بہتر بچی ہیں اور بھائی تو آپ کے ساتھ جا رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا میں نے نور کی بات کو بالکل عام انداز میں لیا تھا اس وقت میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نور کے ذہن میں کیا چل رہا ہے مگر اس کی آنکھوں میں خوف اور سہما ہوا چہرہ دیکھ کر میں بھی کچھ بھی نہیں سمجھی اور اسے ولید کے ساتھ روانہ کر دیا تھا نور جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ڈر ساری چاکلیٹیں اور کھانے پینے کی چیزی تھیں اس کے ساتھ ساتھ کھلونے بھی تھے اور اتنی ساری چیزیں دیکھ کر اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا مگر نہ جانے کیوں بلکل گم سم سے تھی وہ میرے بلانے پر بھی وہ کچھ بھی نہیں بولی اور میرے ساتھ لپٹ کر لیٹ گئی جب میں نے اس کے چہری کے طرف دیکھا تو اس کی بند آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اب میں بیچین ہو گئی اس سے کہنے لگی کہ کیا بات ہے امی یاد آ رہی ہے وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے امی کے پاس جانا ہے اب کی بار میں ہنس پریج سے کہنے لگی کہ پہلے تو تم میرے پاس آنے کے لیے بیچین تھی بار بار اسرار کرتی تھی کہ امی کے پاس جانا ہے اب آئی گئی ہو تو چند دن رہو تمہیں گھر واپس چھوڑ دوں گی میں نے ولید کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے میری بہن کا اچھے سے خیار رکھا تھا اور اس کی دل جوئی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر اگلے دن جب میں اٹھی تو نور بار بار اسی بات پر اسرار کر رہی تھی کہ اسے واپس جانا ہے مگر آج موسم کے تیغر بہت ہی خطرناک تھے صبح صحیح موصلہ دھار بارش برس رہی تھی ولید بھی آفس میں تھے میں نے نور کو یہ کہہ کر بہلا لیا کہ شام کو جب ولید آئیں گے تو میں تمہیں گھر چھوڑ دوں گی اب جب میری ساس نے نور کو یوں بے چین دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ تمہاری بہن کتنی پریشان اور اداس ہے تمہیں اس کی اداسی کا سبب معلوم کرنے کی کوشش کرنے چاہیے تمہیں اتنی چھوٹی بچی کو لانا ہی نہیں چاہیے تھا بھلا وہ اپنی ماں کے بغیر اتنے دن کیسے رہ سکتی ہے اب جب میری ساس نے روزانہ والی بات دورائی تو میری پرداشت بھی جواب دے گئی میں انہوں گسے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کیوں آپ کو میری بہن کا یہاں رہنا کھٹک رہا ہے یہ چھوٹی سی بچی آپ کا کیا کھا جاتی ہے میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ افسردہ ہو گئی کہنے لگی کہ میں جو کہہ رہی تھی تمہارے بھرے کے لیے کہہ رہی تھی مگر شاید تمہیں میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی مگر مجبوری یہ ہے کہ میں تمہیں کھل کر نہیں سمجھا سکتی ان کی بات سن کر میں چونگ گئی تھی بھلا ایسی کون سی بات تھی جو وہ مجھے بتانا چاہتی تھی مگر بتانا نہیں پا رہی تھی شام کو جب میرے شہر گھر آئے تو تب موسم اور بھی زیادہ خطرناک ہو گیا تھا اور اس موسم میں ڈرائیو کرنا بلکل بھی خطرے سے خالی نہیں تھا مگر نور کے چہرے پر خوف چھا گیا تھا وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی تب ہی میرے شہر نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ میرے ساتھ چپک گئی اور کہہ رہا کہ میں بھائی کے پاس نہیں جاؤں گی مجھے ان سے ڈر لگتا ہے مگر اب جب میں اس کے چہرے پر خوف اور حراس دیکھا تو میں چونک گئی تھی مگر میرے ذہن میں عجیب سے فتشات لہرانے لگے تھے مگر میں نے اپنی سوچ پر یہ کہہ کر جٹک دیا کہ یہ میرا فہم ہے ایسا نہیں ہو سکتا بلا میرے شہر سے میری بہن کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے وہ تو مجھ سے اس قدر محبت کرتے ہیں اور تب ہی میرے سے جوے ہوئے رشتے بھی ان کے لیے اہمیت کے حامل ہیں میں نے بہن کو کمرے میں ولید کے پاس بٹھایا اور اس کے پسند کے چپس بنانے کے لیے کچن میں آگئی تھی کافی دیر مجھے کچن میں لگ دی تھی اموماً مجھ سے اتنی دیر کھرے رہ کر کام نہیں کر ہوتا تھا مغراج چونکہ موسم دھنڈا تھا اس وجہ سے میں ایرام سے اپنا کام کر رہی تھی ایک دو بار میری جٹھانی نے مجھے ٹوکا بھی مجھے کہنے لگی کہ میں یہ بنا لوں گی تم اپنے کمرے میں جاؤ تمہیں اپنی بہن کو تسلی دینے چاہیے وہ نجانے کیوں اتنا رو رہی ہے اوپر سے میری ساس کبھی یہی کہنا تھا کہ بہو تمہیں اپنی آنکھیں اور گان کھلے رکھنے چاہیے اگر تمہاری بہن کسی بات پر رو رہی ہے تم سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی ہے تم اس کی بات کو سمجھو تم نہ جانے کیوں اس قدر بھولی بالی ہو زمانے کی چالوں سے نواقف ہو ان دونوں کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھی میں جب اپنے کمرے میں آئی تو نور ولید کی گود میں تھی اور تب ہی مجھے دیکھ کر نور بری طرح سے رونے لگی اور ولید بھی بکلا گئے تھے انہوں نے جلدی سے نور کو گود سے اتارا اور مجھے کہنے لگے کہ میں اسے چپ کروا رہا تھا اس کے انسو پہنچ رہا تھا میں نے ولید کے ہاتھ نور کے جسم پر لیٹھتے ہوئے دیکھے تھے جس سے دیکھ کر میرے وجود پر بھی جیسے چونٹیاں رینگنے لگے تھی میرے حواس باختہ ہو گئے تھے اوپر سے نور کا کہتا ہوا انداز مجھے چونگنے پر مجبور کر رہا تھا میں نے ولید سے کچھ بھی نہیں کہا اور نور کو خود سے لپٹا لیا اس سے کہنے لگے کہ میں کل ہوتے ہی تمہیں گھر سے گھر لے جاؤں گی میرے دل میں طرح طرح کے خدشات ستانے لگے تھے اور میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ جو میں نے دیکھا تھا وہ کیا تھا کیا وہ میرا بہم تھا یا سچ تھا میں پورے جی جان سے کانپ گئی تھی نور کو میں نے اپنے پاس سے سلا دیا تھا مگر میری اپنی رات آنکھوں میں کٹی تھی ایک دوبار ولید کو میں نے بستر سے اٹھتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھ بیٹھی کہ کیا بات ہے آج آپ کو نید کیوں نہیں آ رہی آپ اتنے بچین کیوں ہیں تب وہ بخلا گئے مجھے کہنے لگے کہ سر میں درد ہے اس وجہ سے نید نہیں آ رہی گھٹن کا احساس ہو رہا ہے کافی دیر تک وہ کمرے سے باہر ٹاہلتے رہے اور میں اپنی سوچوں میں گم رہی تھی اگلے دن بھی موسم خراب تھا اور نور زد کر رہی تھی کہ آج گھر جانا ہے تب ہی میرے ذہنے میں ایک خیال بجلی کی طرح کودا میں اپنے دماغ کا شک دور کرنا چاہتی تھی میں جانتی تھی کہ میرے شہر بہت اچھے ہیں میرے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں اور وہ میری بہن کے ساتھ کبھی بھی غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے مگر میرے ساتھ کا کچھ کہتا ہوا انداز اوپر سے نور کا روتا ہوا چہرہ مجھے کچھ سوچنے پر مجہور کر رہا تھا تب ہی میں نے سوچا کہ مجھے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے مجھے اپنے طور پر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نور ولید سے اتنا بھاگتی کیوں ہے وہ ان سے اس قدر کیوں ڈر رہی ہے تب ہی میں نے ولید کو کہہ دیا کہ آپ نور کو گھر لے جائیں نور نے جب سنا کہ وہ اکیلی ولید کے ساتھ جا رہی ہے تو بری طرح سے ڈر گی مگر میں نے زبردستی سے تیار کر کے گاری میں بٹھا دیا اس سے کہنے لگی کہ چپ چاپ ورید کے ساتھ چلی جاؤ تم نے ویسے بھی شور مچایا ہوا ہے کہ امی کے گھر جانا ہے اب کیا ہوا ہے جیسے ہی وہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو میں نے بھی جادر لے لی اور گھر سے باہر نکلائی تھی میری ساس اور چٹھانی سمجھ رہی تھی کہ شاید میں اپنی شور کے ساتھ ہی گھر سے روانہ ہوئی ہوں کیونکہ انہیں میں نے بتا دیا تھا اپنے چہرے کو نکاب سے چھپا لیا اور گھاری کا پیچھا کرنے لگی تھی میرے دل ہی دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر ورید نے مجھے دیکھ لیا تو نجانے میرے بارے میں وہ کیا سوچیں گے اور اگر واقعی میں انہوں نے کچھ ایسا ویسا کرنے کی کوشش گئی تو کیا ہوگا یہ سوچنا بھی میرے لیے سوحان روح تھا تم میں کیا کروں گی کیا میں انہیں چھوڑ دوں گی یا زندگی بھر ان کے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ وقت بتاؤں گی میں دل ہی دل میں یہ بھی دعا کر رہی تھی کہ ایسا ویسا کچھ نہ ہو جو میں سوچ رہی ہوں وہ غلط ہو ایسے بالکل بھی نہ ہو تب ہی گھاری کا رخ جنگل کی طرف مر گیا تھا اور پھر میں نے رکشے والے کو فاصلہ رکھ کر اس طرف چلنے کو گئے دیا تھا یہ سنسان علاقہ تھا یہاں پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے اس طرف کوئی بھی نہیں آتا جاتا تھا اس سے آگے صرف جنگل ہی جنگل تھا اور جنگل کے درمیان سے ایک کچھا راستہ نکلتا تھا جو ایک کچھی بستی میں جاتا تھا ولید کو جب میں نے اس طرف جاتے ہوئے دیکھا تو میں حران رہ گئی کہ اس وقت ان کا یہاں پر کیا کام تھا تب انہوں نے گاری کو ایک گھنے سی جاریوں میں روک دیا تھا اور پھر رکشہ بھی میں نے وہاں سے فاصل پر رکوا دیا اس سے کہنے لگی کہ تم یہیں پہ رکھو میں ابھی آتی ہوں اب مجھے خوف ستانے لگا تھا کہ مجھے وہی منظر دیکھنے کو ملے گا جو میں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی میں جب گاری کے پاس پہنچی تو مجھے نور کے رونے اور چلانے کی آواز سنائی دی تھی اس کا مطلب تھا کہ جو میں سوچ رہی تھی وہ سچ تھا ولید کے بارے میں جو میں نے اندازہ لگایا تھا وہ غلط نہیں تھا میں جلدی سے گاری کے پاس پہنچی اور جب کھکی کھولی تو ولید خوفناک تیور لیے نور کو دبوچے ہوئے تھے مجھے دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ زد پر گیا تھا وہ بخلا کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہے تھے مگر اب ان کی کوئی بات بھی میں سننے پر تیار نہیں تھی میں نے ایک زوردار چانٹا ان کے چہرے پر رسید کر دیا انہیں کہنے لگی کہ آپ کو شرم آنی چاہیے تھے ایسی حرکت کرتے ہوئے یہ چھوٹی بچی ہے اور آپ نے اس کی عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا آپ اپنی حوث میں اس قدر انتے ہو گئے ہیں کہ آپ کو اچھائی برائی اور رشتوں کا بھی تقدس ختم ہو گیا ہے نور کو لے کر میں امی کے گھر آگئی تھی امی جب اس کے پاس آئی تو ان کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پھری تھی نور کو میں نے خاص تاقید کی تھی کہ تم یہ بات کسی کو بھی مت بتانا اور میں نے خود بھی امی کو یا اور کسی کو بھی اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا سب لوگ اس حقیقت سے نواقف تھے مگر میں نے کال کر کے اپنے ساس کو یہ سب ضرور بتا دیا تھا تم میری ساس گہری سانس لے کر کہنے لگی کہ میں تمہیں پہلے ہی اس سب سے روکتی تھی میں جانتی تھی کہ تمہیں جب اپنے شور کی حقیقت معلوم ہوگی تو تمہیں دکھ ہوگا اور میں اس لیے نہیں چاہتی تھی کہ تم اس دکھ اور تکلیف سے گزرو اس کا مطلب تھا کہ میری ساس اپنے بیٹے کی فطرت سے واقف تھی مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے بیٹے کی فطرت پر پردہ ڈالا اور مجھے اس کے لیے بیعہ کر لے آئی میں اب سب سے ہی بدزن ہو گئی تھی یہاں پر رہتے ہوئے بھی مجھے ایک مہینے کا عرصہ گزر گیا تھا میرے شور نے مجھ سے بار بار بات کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے کبھی ان کی کال نہیں اٹھائی اور میری ساس اور جٹھانے بھی مجھے لینے کے لیے آئی مگر میں ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا کرتی تھی گھر والے سخت حیران تھے کہ آخر مجھے ہوا کیا تھا کیونکہ میں اپنے شور کے ساتھ خوشباش زندگی گزار رہی تھی نور کا سہمہ ہوا چہرہ اداس آنکھیں مجھے شرمندہ کرتی تھی سب نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے کسی پر بھی غور نہیں کیا تھا اور زد پکر کر بیٹھ گئی اگر اس وقت میں اکیلے میں نور سے اس کے ڈر کی وجہ پوچھتی اسے اعتماد میں لیتی تو آج نور کو اس حادثے سے نہیں گزرنا پڑتا ایک دن میری ساس نے بتایا کہ میرے شور کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں سیدھی اس حالت میں ہے وہ بار بار میرا نام بکار رہے ہیں اور تب میں خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی امی ابو کے ساتھ جب میں اسپال پہنچی تو اپنے شور کے حالت دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کا رو پری تھی انہیں اس قدر تکلیف میں دیکھنے کا مجھ میں حوصلہ نہیں تھا تب میرے سارے شکوے شکایات نرازگی دم تو گئی تھی اور پھر اپنی ساس کی زبانیں مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے شور چھوٹی عمر میں بری صحبت میں پر گئے تھے ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا جس کی وجہ سے روک ٹوک نہ ہونے کے باعث وہ غلط لڑکوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگے تھے ان کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں بھی ملوث ہو گئے تھے جن میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ غلط کاری کرنا بھی شامل تھا پہلے پہل تو میری ساس اس سب سے نواقف تھی مگر جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے پر کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی اور پھر انہیں اپنے قسم دے کر اس سب سے دور رکھ لیا تھا اور ایک بار پولیس نے میرے شور کو ان دوستوں کو رنگے ہاتھوں پکر لیا وہ اب جیل میں قید تھے چونکہ میرے شور کے بری صحبت ختم ہو گئی گی تو آہستہ آہستہ وہ بھی معمول پر آگئے تھے انہوں نے اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دیا تھا مگر ابھی بھی ان کی نظروں میں چھوٹی عمر کی بچیوں کو دیکھ کر حوض جاگنے لگتی تھی کیونکہ عادتیں اگر پختہ ہو جائیں تو آسانی سے نہیں جان چھوڑتی میری ساس اپنی بیٹے سے بہت اچھے سے واقف تھی اس وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں نور کو کبھی بھی ان کے پاس اکیلے نہ چھوڑوں وہ جانتی تھی کہ چھوٹی بچیوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ پر سے قابو نہیں رکھ پاتا ایک بار انہوں نے میری جیٹھانی کی خاندان کی بچیوں کے ساتھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی مگر میری جیٹھانی اور ساس نے موقع پر پہنچ کر ان بچیوں کے جان بچا لی تھی اس لیے میری ساس نے ان کی شادی کرنے میں بھی جلدی کی تھی تاکہ شادی کے بعد وہ بدل چاہیں اور اپنی اس روش سے باز آ جائیں مگر میری محبت اور وفاداری بھی انہیں بدل نہیں پائی مغرب اس ایکسیڈنٹ نے انہیں سرطاپہ بدل کے رکھ دیا تھا ایک تو انہوں نے بہت وقت تک خود کو بے بس پایا تھا وہ اپنی مرضی سے نہ تو چل سکتے تھے نہ اٹھ کر پیٹھ کر کچھ کھا سکتے تھے وہ پانی تک پینے کے لیے دوسروں کے محتاج تھے اور انہوں نے موت کو بھی اپنے قریب سے دیکھا تھا اسی وجہ سے انہیں اپنی تمام غلطیوں اور کتائیوں کا احساس ہو گیا تھا انہیں لگ رہا تھا ان کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہے انہوں نے مجھ سے معافی مانگی کہ جو کچھ ہو گیا میں انہیں معاف کرتوں آج کے بعد وہ ایسا کبھی نہیں کریں گے ایک تو وہ میرے شعور تھے میں ان سے محبت کرتی تھی اور دوسرا ان کی آنکھوں میں سچائی تھی انہوں نے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لی تھے اور میں انہیں اس گناہ پر مزید شرمندہ کر کے تنہا نہیں کر سکتی تھی جس گناہ پر وہ خود نادم تھے اللہ نے اب مجھے بھی بیٹی کی رحمت سے نواز دیا تھا اس بات کا یہ اثر ہوا تھا کہ میرے شعور جب بھی کسی بچی کو دیکھتے تو ان کی اپنی نگاہیں چھوک جاتی تھی ان کی نظر میں بھی ان بچیوں کے لیے ویسے ہی احترام جھلکنے لگا تھا جیسا کہ اپنی بچی کے لیے ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا میں رب کی بہت شکر گزار تھی کہ مجھے بیٹی سے نوازا کیونکہ ایک بیٹی کے باپ کو احساس ہوتا ہے کہ دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ وہ جو کرتا ہے کل کو اس کی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب ہو سکتا ہے اب ولید نماز پرتے تو دیر تک دعا کرتے رہتے وہ اپنے بیٹی کی نصیب سے درتے تھے اور اللہ سے اس کے اچھے نصیب کے دعا کرتے تھے کہ جو کچھ ماضی میں میں نے کیا مجھے ماف کر دے اپنی ساتھ کے کہنے کے مطابق میں جب بھی اپنے میکے جاتی ولید مجھے بائیس چھوڑ کر چلا جاتا جور بہت عرصہ اس خوف کے زیر اثر رہی تھی اور بیمار ہو گئی تھی اس وجہ سے اب اس کے سامنے ولید کا نام بھی نہیں لیا جاتا تھا اگر لیا جاتا تو وہ خوف زیادہ ہو جاتی تھی کبھی بھی ہمیں اپنے بروں کی نصیبیں اور طرف باتیں سننے چاہیے کیونکہ ان کے اندر ہمارے لیے بھلائی پشیدہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری بیٹی کے ساتھ ساتھ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے